آج ہم ٹوٹل ہیلٹ میں بات کر رہے ہیں مدومے یعنی ڈائیبیٹیز کے بارے میں چرچا کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر جینگن آپ سے ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ بات آگئی تھی ایچ بی ای ون سی یہ ہم نے سمجھ لیا گلوکو میٹرز کے بارے میں ایک سری بات آتی ہے کہ گلوکو میٹرز جن کو ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے ان کو رکھنا چاہیے گھر میں بہت مددگار ہوتا ہے کتنا مددگار ہوتا ہے جب بتائیے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ریڈنگ جو ہوتی ہے وہ تھوڑک سی ادھر ادھر ہو جاتی ہے گلوکو میٹرز سب سے بیسٹ ایکیوبمنٹ ہوتا ہے مونیٹرنگ کے لیے اور یہ مانا گیا کہ جو لوگ مونیٹر کرتے ہیں اپنے آپ کو ریگلرلی بلیڈ شگر کو بہت اچھی طرح سے اپنی زندگی جیل لیتے ہیں سب سے چیزیں دو تین چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ گلوکو میٹرز کی جو ریڈنگ ہے جب آپ لیب میں کراتے ہیں اس سے اس کے بیچ میں پندرہ پرسنٹ یا پندرہ میلی گرام تک کا فرق ہوتا ہے پندرہ سے بیس تک کا کیوں دونوں کا سورس الگ ہوتا ہے آپ جو گلوکو میٹرز سے کرتے ہیں وہ کیپلری بلیڈ ہے اور جو ہم یہاں سے کرتے ہیں وہ وینس بلیڈ ہوتا ہے دوسری چیز جو جب بھی آپ گلوکو میٹرز سے ٹیسٹ کرتے ہیں کبھی بھی اس کو سکویز نہیں کرنا چاہیے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو نہیں آتا بلیڈ تو بہت جو سے سکویز کرتے ہیں اس سے بھی اس کے ریڈنگز بگل جاتی ہیں اور ہمیشہ اس کا جو ہے جب بھی آپ کرتے ہیں تینوں اپنے ڈیفرنٹ ٹائم پر کر سکتے ہیں چوئیس بہت اچھی ہے آپ دیکھئے نا کتنا کنوینیٹ آپ گھر پہ صبح فاسٹنگ کر لیں گے بیفور لانچ کر سکتے ہیں بیفور ڈینر کر سکتے ہیں یا جب آپ کو لگ رہا ہے اور سب سے بیسٹ وہ ہے کہ آپ اپنی ڈوزز کو خود ایڈجیس کرتے ہیں اس سے سیلف کانفیڈنس بہت بڑھتا ہے یہ سیلف کھیئر کا سب سے اچھا طریقہ ہے اور شگر انہی لوگوں کی بہت اچھی رہتی ہے جو اپنا مونیٹر کرتے ہیں ایک اور جو سب سے بڑیا یوز ہے جو ایمرجنسی کی ٹائم کام آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی شگر کم ہو گئی ہے ہائیپو گلائسیمیا ہو گیا تو اس وقت گلوکومیٹر بہت مددگار ہے آپ کے منیجمنٹ میں اگر بلڈ گلوکومیٹر ستر سے کم آ جاتی ہے اور آپ کو لکشن ہو رہے ہیں گبرہت پسینہ بیچے نہیں ہو رہا تو یہ مانیں گے شگر کم آ گئی ہے اور اس وقت گلوکومیٹر لینے سے ترن جان بچ سکتی ہے ڈاکٹر رہیجا جو سمسیہوں کی بات آ رہی تھی کہ تقریباً سبھی انگوں پر اثر پڑتا ہے ریپورٹ ہم نے دیکھی پیروں کی بھی بہت سمسیہ ہوتی ہے کہ چھوٹی سی چوٹ لگ گئی گھا بڑھ گیا صحیح نہیں ہو رہا اس طرح کی سمسیہ کا کارن کیا ہے اور کیا سافدھانی رکھنی چاہیے دیکھئے جو ڈائیبٹک فوٹ کرتے ہیں اس کو اس میں جرہ سے بھی اگر چوٹ لگتی ہے یا انفیکشن ہوتی ہے تو وہ فلیر اپ کر جاتی ہے اور کیونکہ اس میں نیوروپیتھی ساتھ میں ہوتی ہے تو وہ شریر محسوس نہیں کرتا نیوروپیتھی کیا ہے ڈاکٹر رہیجا وہ ایک سیریس فارم لے لیتا ہے تو اسی لیے دیکھا گیا ہے جن کو ڈائیبٹیز ہے یعنی وہ فوٹ کی کیئر کریں یعنی کہ فوٹ کو ڈرائی رکھیں ناکھن کاٹنے کا ایک سٹائل ہے سائیڈ سے کاٹنے کوئی انفیکشن نہ ہو اور یعنی تھوڑا سا بھی کہیں گھا بھی ہے تو ترنت ڈاکٹر سے سمپر کریں تو ہم پین تیس پرسنٹ تک فوٹ کی وجہ سے جو سیریس فوٹ کنڈیشنز ہیں اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں پیروں میں جو سمویدنا ہے سمویدنا کم ہو جاتی ہے تو اس لیے اگر کچھ بھی اس میں لگ گیا تو پتا نہیں چلتا پتا نہیں چلے گا اور انفیکشن بڑھتا جلا جائے گا اس لیے ہم ویکتی کو خود یہ ٹرین کرتے ہیں کہ آپ ہفتے میں ایک بار پورے بیر کی اچھے سے جانچ کریں اس کو سوکھا رکھیں کہیں ٹھوکر نہ لگے اپنے فوٹ ویئر کو بھی چھوڑا رکھیں آگے سے ڈاکٹر جنگرن یہاں پر ایک اور بات بتا دیجئے فوٹ کیر کی جب بات آتی ہے اکثر سردیوں کے موسم میں خاص طور پر ہوتا ہے کہ ہیٹر کو بہت پاس رکھ لیا پتا نہیں چلا جیسے ڈاکٹر رہے جانے کہا کہ سمویدن شیل نہیں ہے تو سمویدنا نہیں ہو رہی ہے پتا ہی نہیں چلا ایسے کیسز آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا اور خاص کر کے چونکہ سردیاں آنے والی ہیں اس سندھر میں اکثر جیسا انہوں نے کہا نیروپیتی کا مطلب ہوا آپ کی سمویدنا ختم ہوئے آپ کو نہ گرمی کا پتا لگ رہا ہے نہ آپ کو سردی کا پتا لگ رہا ہے نہ ہی اس میں کوئی چوبھن کا پتا لگ رہا ہے لوگ کیا کرتے ہیں سردی میں بلکل اپنا جو ہے جب وہ ہیٹر کے بلکل پاس پیر کو لے جاتے ہیں یا وہ گرم پانی کی جو باٹل ہے ڈریکٹلی اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں پیر کے اوپر یا جب آپ نہانے جاتے ہیں تو ایک دم سے جب ٹیپ کھولتے ہیں تو اس میں گرم پانی سیدھا پیر پہ آتا ہے یہ پتا لگانے کے لیے آپ کو سمویدنا نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے بلسٹر بن جاتے ہیں دو تین دن بعد پتا لگتا ہے خوب سارے وہ اس میں وہ ہو گئے ہیں زخم ہو گئے ہیں اور ایک بہت بڑی پرابلم اس سے بن جاتی ہے تو بہت ضروری اور بہت اچھا آپ نے سوال کو جا خاص کر کے گاؤں میں اس کا بہت زیادہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے علاؤ کے پاس پہ جا کے اپنے پیر بلکل اس کے نجدیک تاپتے رہتے ہیں اور وہاں سے جو ہے ان کا وہ پیر جل جاتے ہیں وہ ففولے بڑھ جاتے ہیں تو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اس وقت اتر پردیش سے سنتوش کمار تیلفون لائن پر ہیں سنتوش جی پوچھئے سوال میری عمر بچیس سال ہے میرے ایڈیو میں جو ہے جو ہے سندے کے جوڑ پر کافی زیادہ درد رہتا ہے اور پیمی جیسے پیشاب اشاب کرتے ہیں پس پہ بہت زیادہ چوٹے لگتے ہیں آچھا جی جی ابھی تک آپ نے جانچ نہیں کرائی ہے جی جانچ نہیں کرائی ہے لیکن جو سوگر جانچ کرائی ہے تو نارمل اس میں دکھا رہے تھے سورکاری ہاؤسپیٹل میں اتر پردیش میں کہاں سے بول رہے ہیں جی پرتاب گھر سے بول رہے ہیں ڈاکٹر کھڑ گاوت کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کو دو سمجھے ہیں ان کو ایڑی اور پیروں میں درد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پیشاب کرتے ہیں تو اس پر چینٹیاں لگ جاتی ہیں لیکن جانچ کرائی ہے اس میں بلڈ شکر لیول ٹھیک ہے اگر ہم ڈائیبیٹیز کی بات کریں ڈائیبیٹیز ہم تب ہی کہہ سکتے ہیں جب آپ کے بلڈ میں گلوکوز ہو ایک جو ماترہ ہم نے بتائی ہے کہ کھالے پیٹ 126 سے زیادہ ہو گلوکوز لینے کے بعد 200 زیادہ ہو تو ابھی ہم ڈائیبیٹیز کہہ سکتے ہیں کچھ لوگوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلڈ گلوکوز نورمل ہوتے ہوئے بھی گلوکوز کی کچھ ماترہ یورین میں آتی ہے جس کی ویسے یورین میں چینٹیاں لگ سکتی ہے لیکن وہ ڈائیبیٹیز نہیں ہے اگر ایسا ہے تو آپ ایک وار یورین کی جانچ کروا کے دیکھ لیں اس میں گلوکوز آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے لیکن بار بار اگر آپ کے گھر میں ڈائیبیٹیز ہے اور آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو ہر چھے مینے سے شگر کی چیک کروا لینا ضروری ہے جی ڈاکٹر جینگن ایک بڑا مہتپون جو معاملہ رہتا ہے وہ یہ کہ جب بھی کسی کو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مائکرو ایل بیومن کی جو ماترہ ہے اس پر نظر رکھنی ہے یہ ہم نے جو ریپورٹ بھی دیکھی تھی اس کے بعد کتنا مہتپون ہو جاتا ہے مائکرو ایل بیومن کی ریڈنگ یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کیوں کہ سب سے بڑی سمسیاں ڈائیبیٹیز کے اندر ہے گردے کی خرابی اور گردے کی خرابی کا سب سے پہلا جو لکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے نارمل آدمی میں جو ہے اس میں سے پروٹین نکلتی نہیں ہے جو اس میں سے ہے جب ڈائیبیٹیز جب کافی ٹائم سے ہو جائے اس کے ساتھ میں بلڈ پیشر بھی ساتھ میں ہو اس کے ساتھ میں اگر اور سمسیاں زیادہ ہو جائیں ڈائیبیٹیز انکنٹرول رہے تو بہت تھوڑی سی ماترہ میں پروٹین وہاں سے نکلنے لگتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مائکرو ایل بیومن اور یہ شروعات ہوتی ہے ڈائیبیٹیز پہ گردے کے اوپر مدومے کا جو اثر ہونے لگا ہے اس کی یہاں سے اگر اس کو نہ دیکھا جائے تو پوری طرح سے تو یہ آپ کا جو سوال ہے اس لیے مہترکون ہے کہ ہر ڈائیبیٹیز کا مریض اگر چھے مہینے میں ایک بار اپنا مائکرو ایل بیومن یورین جو ہے ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں اس میں مائکرو ایل بیومن کے لیے ٹیسٹ کرتا ہے اور وہ اگر نیگیٹیو ہے تو کم سے کم اس میں یہ اس کو تسلیح ہو سکتی ہے کہ میری اپنی گردوں پہ اثر ہونا شروع نہیں ہوا اور اسی لیے بلڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھیں ڈائیبیٹیز کو کنٹرول میں رکھیں تو اس سے جو ہے آپ کی کھڑنی بچی رہ جاتے ہیں کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے لیکن کنٹرول میں کیسے رکھیں ڈاکٹر رہے جا جب بھی کسی ویکٹی کو زیادہ در دیکھا جاتا ہے ڈائیبیٹیز کے بیویشن کے پاس کیوں ان کو لگا کہ کافی دنوں سے بلڈ گلوکوز لیول کنٹرول میں ہے تو آپ دوا لینے کی کیا ضرورت ہے نہیں یہ سب سے اپنے اچھا پرشن پوچھا ہے یادی آپ کو ڈائیبیٹیز ہے آپ کو اپنا بلڈ شگر کو نیانتیت رکھنا ہے ڈاکٹر کے سمپرک میں رہنا ہے جو بھی آپ کا بلڈ شگر کنٹرول ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ ریگولر جو میڈیسن لے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے اور ساتھ میں ہیلڈی لائف سٹائل جیسے کی ہم نے بتایا کہ ڈائیٹ پر کنٹرول کریں جس میں کی زیادہ میٹھا کھانا جو ہائی گلائسیمک انڈیکس والی چیزیں ہیں جس میں ہم کہتے ہیں میدے والی چیزیں ان کو ایوائیڈ کرنا میٹھائیاں کیکس پیسٹریز بسکوٹس ایریٹی ڈرنک کیسے ایوائیڈ کریں ڈاکٹر رہے جا اور ریگولر ایکسزائز کو کرنا جی ویام ریگولر کریے تیس سے ساٹھ منٹ ہفتے میں پانچ دن جس میں آپ واک کر سکتے ہیں سائیکل چلا سکتے ہیں ایروبکس کر سکتے ہیں کسی یوگا کر سکتے ہیں کسی بھی پرکار کا کوئی سپورٹس کھیل سکتے ہیں اپنے وجن کو کنٹرول کریں اپنے بلڈ پیشر کو کنٹرول کریں سب سے مہتبورن ہے کہ آپ کا جو بلڈ شگر لیول ہے وہ نومل رینج میں رہنا چاہیے کیونکہ یہ دیکھا گیا اور وہ رہ سکتا ہے بلکل رہ سکتا ہے اور رہ سکتا ہے کیونکہ بہت سالوں کو یہ لگتا ہے اب ہمارے پاس ڈیابیٹیز کے لیے بہت ایفیکٹیو میڈیسنز ہیں کھانے کے لیے بھی اور اس کے علاوہ انسولین بھی ہے جو کئی پرکار کیا ہے اور یدی ہم ڈاکٹر کے سمپات میں رہیں گے تو ہمیں اپنا بلڈ شگر لیول بلڈ شگر لیول نینتریت رہ سکتا ہے بلکل کیونکہ جتنی بھی لانٹرم کامپلیکیشنز ہیں وہ ہائی بلڈ شگر سے ہوتی ہیں ٹرکٹر کھڑگاوت ایک بات جو بار بار آتی ہے اور ویژیابنوں میں ہم لوگ جگہ جگہ دیکھتے ہیں ڈائیابیٹیز مدومے کو جڑ سے مٹا دیں گے اب کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ بیماری تو جڑ سے نہیں مٹی البتہ وہ اس دنیا سے چل بسے ایسے لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کے من میں یہ بھی بات آتی ہے ایک بار ڈائیابیٹیز ہو گئی دس پانچ سال اچھا کنٹرول رہا ہے جیسے ڈاکٹر رہی جا کرے کیا اس کے بعد ریورس بھی ہو سکتی ہے کسی کنڈیشن میں ریورسیبل ہے نہیں ڈائیابیٹیز ریورسیبل نہیں ہے بلکل نہیں ہے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر جیسے بتایا کہ ہم ڈائیٹ اور ایکسائز کریں ڈائیٹ کنٹرول کریں برابر فیجیکل ایکٹیویٹی کریں دوائی ٹائم سے لیں تو اس کو ہم کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اگلے دس سال بیس سال کنٹرول میں رہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم واپس میٹا کھانا شروع کر دیں اور یہ مان لے ڈائیٹ جڑ سے کتم ہوگی یہ جڑ سے کتم کبھی نہیں ہوگی اور اگر بلڈ شگر لیول کسی کی وہ ڈائیٹیز ہے اور بلڈ شگر لیول کنٹرول میں آ جائیں اور دوائی بھی نہ لے رہا ہو یا کم لے رہا ہو تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس اسطحیق میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنی کڈنی کی جانچ کرائے ہو سکتا ہے کہ اس کے کڈنی پر اثر ہو گیا ہو اس لیے اس کے بلڈ شگر بڑھ نہیں رہی ہے